جنت نظیر وادی جہاں پہ بھارتی فوج کے مظالم ختم ہونے میں نہیں آرہے اور گولیاں چل رہی ہیں اور نوجوان اپنی چھاتیاں اپنے سینے پیش کر رہے ہیں امریکہ کا پاکستان میں سے افغانستان میں شراکت داری کا مطالبہ اب یہ ایک نیا ڈومور کے بعد ایک نئے طریقے سے وہ آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے گھیرے کے بعد اب کتنا ظلم و ستم وہاں پھر وہ چل رہا ہے کشمیر میں پھر دو اور افراد شہید کر دیئے گئے ہیں پھر لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں پھر کرفیو کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پھر لاشیں اٹھاتے ہیں پھر انہیں غسل دیتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں لے پیٹتے ہیں اور کبرستان میں پچھا آتے ہیں اب یہ کب تک چلے گا یہ کب پہ دنیا پرداشت کریں گے جو نائنٹین ایٹی نائن میں کشمیریوں کا دوسرا انتفادہ شروع ہوا تھا جو اب اپنے پیک پر ہے اپنے اروج پر پہنچا ہوا ہے بران وانی کو جیس کا کرنی جاتا ہے کریکٹ ایسے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور خاص طور سے نوجوانوں نے کہ لوگ جو ہیں وہ ضرب المثل بن گئے ہیں وانی کا نام is now a household name across the muslim world صرف کشمیر میں نہیں تو یہ جو سب سے پریشان کن بات یہ نہیں ہے کہ ہندوستان وہاں کیا کر رہا ہے کوئی بھی قابض فوج کسی بھی علاقے کے بیچ میں ظاہر ہے ظلم و ستم کرتی ہے لیکن جس طرح کی ریاستی دہشت گردی وہ کشمیر میں ہو رہی ہے جس طرح سے پیلٹ گنج استعمال کر کے لوگوں کو اندہ کیا جا رہا ہے جس طرح سے جیپوں سے باندھ کے گولیوں کے سامنے لوگوں کو لے جائے جا رہا ہے اس پر جو عالمی دنیا ہے جو ورڈ ہے پوری کی پوری اس کی خاموشی اس کی بے حصی اس کی بے غیرتی اس کے اوپر انتہائی افسوس ہے انہیں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے دکھائی دے جاتا ہے چاہے جتنے ہی کروڑوں ہزاروں میر دور ہو لیکن انہیں کشمیر میں ہونے والی ایک ایسی دہشت گردی جس کو اب سات دہائیاں گزر چکی ہیں اور جس کے بارے میں دو ریزولیشنز پاس کی ہوئی ہے اڈاپٹ کی ہوئی یونیٹڈ نیشنز میں پینننگ پڑی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان سے لازٹ ٹائم بھی اگر آپ کو یاد ہو ہمارے پرائم میریسٹر نے وہاں جا کے سپیچ کر کے کہا تھا کہ ستر سال ہو گئے ہیں آپ کو کشمیریوں کو ڈینائی کرتے ہوئے جسٹس کیونکہ ستر سال سے آپ کے پاس وہ دو ریزولیشن جو ہم نے موو نے کی تھی ہندوستان کا اس وقت کا پرائم میریسٹر جو ہے جوہل ران نہرو وہ لے کے آیا تھا دھوتی سمبال کے بھاگے رکے تھے اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ سینز فائر کر دی جائے تو ہم رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے وہاں پر اس تصوابے رائے کروا دیں گے ستر سالہ پرانا وعدہ آج بھی وہاں وہ تو انہیں نظر آ گیا تھا کہ پاکستان کے یہ جو افغان ہمارے قبائل ہی کہے تھے انہوں نے تو پورا کشمیر فتا کہہ لینا تھا وہ تو اپنی فوج کو بچانے کہے تھے کشمیر بچانے کہے تھے بلکہ صحیح بات ہے کہ وہ بھی پاکستان کے علاقے تھے انہیں واپس کرو بے پناہ پر پریشر تھا ہندوستان کے اوپر انہوں نے جا کے اپنی جان وہاں بچائی سیز فائر کرا کے اور یہ وعدہ کرائے اب اور معاملہ ہے اب یہ کہ چھبیس علیدگی کی تنظیمیں جو ہیں بلکہ جو مومنٹ ہیں وہاں برسر پیکار ہیں ہندوستان کے خلاف ہندوستان کو یہ ڈر ہے کہ اگر کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ آپ نے لیا نہیں دیکھا دلت مدان میں آگئے ہیں جی جی تو اتنے ٹکڑے ہوں گے ہندوستان کے کہ ہندوستان سکڑ کے اتنا سا رہ جائے گا یہ پریشانی ان کو ہے اور یہ ہونے والا ہے یہ کمت دینی پڑے گی ہندوستان کو ایس ایپسلولی کوئی بچا نہیں سکتا ان کو بیل جی اب امریکہ نے نیا کام کیا ہے وہ ہر چب دیکھیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ حصے دار بن جاؤ افغانستان میں امن کے لئے کونچا حصے دار بنے بھائی اتنا تمہارے کہنے پر سب کچھ تو کر لیا اپنے ملک کا اتنا ایک سو پچیس عرب ڈالر کا نقصان کر لیا اور باقی وہ ستر ہزار شہری اور فوجی ہم نے قربان کر دیئے میرے خاص سے اس سے زیادہ خوفناک بات شاہب الدین یہ ہے کہ امریکہ میں یہ ایک ریالائزیشن اباتی جا رہی ہے ان کے تینک ٹینکس جو ہیں وہ اپنی قیادت کو بتا رہے ہیں پولٹیکل قیادت کو بھی اس کی قیادت کو بھی کہ افغانستان میں امریکہ کے لیے پاکستان کی سپورٹ کے بغیر پاکستان کی تابون کے بغیر پاکستان کی برضی کے بغیر نہ صرف یہ کہ آپ وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے آپ وہاں رہ نہیں سکتے ہم نے یہ منظر نامہ دیکھا تھا میں اور شاہب اس وقت بھی پروگراموں میں بات کرتے تھے جب سلالہ کا واقعہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے صرف روٹ چند ہفتوں کے لیے بند کیا تھا تو واشنگٹن سے اٹھنے والی چیخیں ہمیں یہاں سے بند کرتے ہیں بھوکیں مر جائیں گے یہ ایک ایسٹیمیٹڈ یعنی آپ یوں کہ یہ کہ ایک سروے کا نتیجہ ہے کہ اگر پاکستان سے کھانے پینے کی اشیاء جانی صرف بند ہو جائیں تو ایک ہفتے سے زیادہ افغانستان نہیں چل سکتا پورا نہیں دیکھیں وہ تو ہم پابند ہیں نا ایک پورا معاہدہ ہے دنیا میں کہ جو لینڈ لاکٹ بولک ہے جب دشمنی یہاں تک بڑھ جائے کہ ہمارے بارڈر کا کوئی ایک ایسٹ بھی محفوظ نہ ہو امریکہ کے لیے وہ راستہ دینے کے پابند نہیں ہے ہمیں اس کے پیسے لینے چاہیے ہمیں فری کنٹینر جو ہے اس کی اچھی خاصی قیمت رکھنی چاہیے کیونکہ اگر وہ کسی اور راستے سے وہاں پہنچیں گے تو بارہ گناہ زیادہ کاؤسٹ پڑتی ہے ان کو اس کی یہ تجربہ ہو چکا ہے جب ہم نے صلال اللہ بند کیا تھا تو میرے خیال سے اب یہ جو نیا ایک موڑ یا کہہ لی جی ہے یا ایک نیا پینترہ جو انہوں نے بدلا ہے نا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شراکت کاری سے افغانستان میں نہیں کہ ہماری فوج وہاں جائے ان سے پوچھو بھائی اس کا مطلب ہے تم ہماری فوج کو افغانیزان میں لے جا کے اب وہاں لڑانا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ کبھی بھی پاکستانی فوجی جا کے کہ وہاں پر امریکہ کی جنگ لڑیں گے نہیں پیس کی پہلی دور میں جا سکتے ہیں امن وار تو جاتی ہے جنگ ان کو جیت کے دے کے یہ نتیجہ ہمیں مل چکا ہوا ہے کہ امریکہ کسی کا یار نہیں ہے امریکہ سے کبھی وفا کی توقع نہیں رکھنی چاہیے لہٰذا یہ بات تو ہماری عسکری قیادت بالکل کلیریٹی کے ساتھ کہہ چکے ہوئی ہے کہ ہماری فورسز کبھی بھی افغانستان میں جا کے وہاں کسی ملک کی پروکسی وار نہیں لڑیں گی تو لڑنے بھی نہیں چاہیے کیوں لڑیں وجہ کیا وجہ ہے ہم نے آج جو وقت گزارا ہے ایٹی ایڈ تک پہلے تباہی کا تب بم دماغے ہوتے تھے روزانہ لوگ مرتے تھے پھر اس کے بعد جو یہاں بک گزرتا رہا بم دماغے بم دماغے بم دماغے بے گناہ لوگ ان کو تو کہیں آپ شرک بہبار جب ان لوگوں کی جانے بھی تو حساب میں لکھے نا جب سے ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے ایک پیج پر آکے امریکہ کے خلاف تھوڑا سا سٹرانگ موقف اختیار کیا ہے تو اب سے لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے لوگوں کی آنے کی کبھی وہاں سے ڈپٹی آمی چیف آ رہا ہے کبھی وہاں سے سٹیٹ ڈپیوارڈمنٹ کا کوئی بندہ آ رہا ہے ابھی یہ نائب وزیر خارجہ کے پتہ نہیں کون آئی ہوئی ہیں یہاں پر تو ان امریکنوں کو پریشانی تو ہے یہ قائم مقام وزیر خارجہ ان کو یہ پریشانی تو ہے اگر پاکستان نے مو موڑ لیا تو وہ مارے جائیں گے اصل میں شعبدین تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں میرے خیال سے امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ افغانستان میں یہ ہے کہ اس کو یہ یقین تو ہے کہ یہ جنگ ہمار چکے ہیں لیکن وہ یہ جنگ کی ہار اپنے ماتھے پر یہ سیاہی ملکیں وہاں سے نکلنے کی بجائے چاہ رہا ہے کہ کوئی اور اس کو بیل آؤٹ کرے ہم نے تو پہلے بھی ان کو بیل آؤٹ کر دیا تھا سوویٹ یونین کے مقابلے میں لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا انڈیا کو جو گسا رہے تھے وہاں پہ کہ ہمہ حصہ حصہ نکل جائیں گے امریکہ بھانس جائے گا وہ جوت پڑیں گے ہندوستان کو وہاں اس لیے کہ ایک تو ان کی وہاں آبادی نہیں ہے اٹھارہ کاؤنسل خانے کھول کے انہوں نے دیکھ لیا وہ فراری کیمپ بن گئے ٹریننگ کیمپ بن گئے وہ تو مقصد ہی اور تھا نا ٹھیک ہے تو اس لیے ان کی پذیرائی تو اس لیے نہیں ہے کہ افغانستان کو یہ بات آج سے پتا نہیں ہے صدیوں سے پتا ہے کہ ہندو کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ بات آپ کو میں انتہائی گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندو بھی تو اتنا ہی دشمن ہے ان کا کیونکہ انہیں پتا ہی ہے یہی تو تھے جو ہمارے پر حکومت کر کے گئے ہیں یہی سے تو آئے تھے باپا اور سارے انویڈر غزنی سے کندھار سے کابل سے چلا ہے اس نے جا کے دلی پہ حکومت کی ہے سال ہا سال یہ خوابت ہوئے ہیں میں نے ایک پروگرام میں پہلے کہا تھا میں آج پھر دلاتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر ہندو عطا کے ماننے والے تنگ ٹینکس ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے صبح بھگوان کے سامنے بیٹھ کے پراتھنا کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ جو پریشر پاکستان ہولڈ کیے ہوئے ہیں یہ سیدھے کا سیدھا ان کے بارڈرز پر جائے گا مجھے یہ تو بتا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے خدشات یہ ضرور ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر انہیں ہونا چاہیے یہ ان کو پتا ہے پہلے ماضی کا حوالہ آپ خود دے چکے ہیں کہ کتنے کتنے بڑے بڑے سٹالورٹ لیڈر جو ہیں مسلمانوں کے وہ گئے اور انہوں نے ہندوستان فتح کیا ہے اور نہیں جی ہمیں تو امریکہ سے کہنا چاہیے بھائی یہ جو ہم بارڈ لگا رہے ہیں نا اپنی بارڈر پر یہ تم ہماری مدد کرو جلدی لگوا دو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ ہمارے ملک سے تمہارے ہاں کوئی نہیں چاہتا تمہارے ہاں جانے والا کو ہم روک لیں گے یہ ساری باتیں ان کو بنتعدد بار بتائی جا چکی ہیں انہیں انہیں فوٹیش جیس دکھائی جا چکی ہیں انہیں ائر سرولنس کے ریزرٹ دکھائی جا چکے ہیں کہ یہاں سے ہمیں نہ کسی کو بیجنے کی ضرورت ہے نہ یہاں سے کوئی جا رہا ہے کیونکہ ہم نے تو اپنی سرزمین سے اپنے علاقوں سے ان تمام اناثر کا کلا کما کر دیا ہے تین بڑے ملٹری آپریشن کے نتیجے میں جو کبھی اس سرزمین کے اوپر پائے جاتے تھے اب تو وہ سارے افغانستان میں گھسے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی امریکن فوج اتنی بڑی نیٹو کی فوج جو وہاں رہی ہیں اور اتنی بڑی اب افغان فوج کوئی کہتا ہے چار لاکھ ہے کوئی کہتا ہے سات لاکھ ہے ان سے مولوی فضلاللہ تو ٹریس نہیں ہوتا مولوی فضلاللہ تو ان کے چھتنی کے نیچے ہے سر تو اپنی چھتنی کے نیچے اگر مولوی فضلاللہ جیسے لوگ وہ بٹھائیں گے تو افغانستان بلیڈ کرتا رہے گا تو مولوی فضلاللہ تو ہمیں بلیڈ کرانے کے لیے ہیں سر افغانستان بلیڈی کے لیے تھوڑی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے جس نے پاکستان کے بارے میں بری نیت رکھی ہے برے عزائم رکھے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے آپ دیکھ چکے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ادرا گاندی نے کہا تھا کہ میں نے نظریہ پاکستان غرق کر دیا خلیج بنگال میں اور دیکھیں اسے کیسی موت ملی اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو اپنے گھر کے اندر سکھوں نے مار دیا پہل افغانستان افغانستان یہ ایک بڑا مشکل ایک ایشو ہے